ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا آپ اپنی چچی جو آپ کی امی ہے آپ ان کی قبر میں لیٹ گئے فرمایا ہاں تاکہ میری یہ ماں قبر کے فتنے سے بچ جائے توجہ کرے آپ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں بہت اہم بات فرمایا تاکہ یہ میری ماں کون ماں جس کو رسول اللہ اپنی ماں کہیں جو مولا علی جیسے کی ماں ہو سید سادات کی امی جان ہو جو حضرت جعفر تیار کی امی جان ہو گوھر فرمائے جو جنت میں فرشنوں کے ساتھ اڑنے والے جعفر تیار ان کی امی رسول اللہ کہیں میری امی مولا کائنات کی امی گوھر فرمائے اور آقا کیا فرمائے میں قبر میں ان کے اس لئے لیٹ گیا تاکہ میری اس امی کو قبر کے فتنے سے نجات ملے تو پھر کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضور ان کو بھی قبر کے فتنے سے نجات نہیں ان کو بھی قبر کے فتنے سے نجات نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی میں یہ بات نہیں کہتا گوھر فرمائے آپ گوھر کریں جبکہ سرکار ابراہیم دودھ پینے کی عمروں میں دنیا سے تشریف لے گئے یہ تعلیم امت کے لئے تھا یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا سوچو حرام دھندے کرنے والو اور جنت کے خواب دیکھنے والو مسجدوں کو ویران کرنے والو جنت کے خواب دیکھنے والو راتوں کو زنا شراب جوے اس میں ڈوب کر کے پھر جنت کے خواب دیکھنے والو اللہ کے رسول علیہ السلام تعلیم امت کے لئے فرما رہے ہیں شروع صدور اٹھا کر کے دیکھو اس میں یہ دوایت موجود ہے الفاظ کا انتخاب کوئی دوسرا ہو سکتا ہے مفہوم یہی ہے کہ فتنہ قبر کے بارے میں آقا نے امت کو تعلیم دیتے میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کرتا حالانکہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دوہ تسلیم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے خدا اس نسبت کی لاج رکھ لیتا ہے یہ تو خونِ مصطفیٰ جانے رحمت ہے یہ تو نسبِ مصطفیٰ جانے رحمت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے کسی کا نہ حسب کامائے گا نہ نسب کامائے گا لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کا نسب قیامت میں بھی کامائے گا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمِ امت کی آنکھیں کھل تو جائے لیکن اللہ اکبر اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی ہمارا کیا حال ہے ہم جنت یاد رکھئے گا جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا اس کو تو میں بات یہ از کر رہا تھا کہ محشر یہ ہے اسے محشر کہتے ہیں اب سوچو اس محشر میں سب کو تمنا ہے حضور کی بارگاہ کی حاضری کہ حضور کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے آقا کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے اور سوچو ذرا تصور میں لاؤ دھیان میں لاؤ کہ وہ محشر میں حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس حاضری کا موقع مل گیا اور عرضی لگائی یا رسول اللہ میری تو میں نے بنی بگاڑ دی میرا تو سب کچھ بگڑ گیا میں برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا دنیا میں کچھ نہیں کر سکا یا رسول اللہ آپ شفاعت فرما دیں جانا تو سب کو وہیں ہے اسی بارگاہ میں جانا ہے مسلم شریف کی حدیث بہت طویل ہے ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں جائے سب حضور کی بارگاہ میں جا کر کے التجا کریں گے حضور شفاعت کرا دے بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اگر حاجت اس دن کسی کی ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی حاجت ہو اس حدیث کی ترجمانی میرے امام نے یوں کی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغلی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دیورز کی آقا ہماری شفاعت کر دے اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے صرف تصور میں لاؤ حضور نے یہ کہہ دیا کیا تُو نے میرا فرمان نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوچ کر نمات چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں اگر اللہ نہ کرے حضور یہ کہہ دیں اللہ نہ کرے کہے حالانکہ ان کی کرم سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے لیکن وہ غیور بہت ہے وہ بہت باغیرت ہے جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امتِ آسی سے نمو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ وہ بہت غیور ہستی ہے اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں اللہ نہ کرے اگر روخِ انور پھیر لے اللہ نہ کرے اگر چیرہِ ودعا پھیر لے اللہ نہ کرے اگر حضور علیہ صلات و تصدیم روخِ انور پھیر کر کے کسی اور طرف چہرے انور کر لے بتاؤ کہاں دعائی دوگے کس کی بارگاہ میں دستک دوگے کہاں جاؤگے دس منٹ صرف دس منٹ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صرف دس منٹ دس منٹ کا وقت نکال لو سچی توبہ کر لو نمازی بن جاؤ قرآن تو اعلان کر چکا کامیابی کے تین اصول قرآن بیان کر چکا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ دل پاک کر لو اللہ کا ذکر کرو نمازی بن جاؤ کامیابی تمہارا مقدر ہوگئے تو بستی کے برباد ہونے کی پہلی وجہ جب نمازیں ضائع کی جائے گی تو بستی برباد ہوگی دوسری وجہ خاجہ عثمانِ حرونی فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشانت فرماتے ہیں جب مرد مرد سے بدفیلی کرنے لگے گا تو بستی اس وقت تو برباد ہوگی یہ جو گندی فلمیں بہت زیادہ عام کی جا رہی اس کو دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے چھوٹی عمر کے بچے ان ساری بلاؤں اور بباؤں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کو ماز اللہ زنا سے زیادہ آسان یہ کام لگتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کے بارے میں تو بہت عذاب بیان فرمایا لیکن اس کے بارے میں بھی بہت عذاب بیان فرمایا بہت بڑے بڑے عذاب کی وعید سنائی بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جانور بھی کسی نر جانور سے جفتی نہیں کرتا یعنی مرد جانور سمجھانے کے لیے نر مطلب مرد مرد جانور مرد جانور سے تعلقات قائم نہیں کرتا جنسی تعلقات قائم نہیں کرتا وہ مرد جانور وہ مادہ سے ہی اپنے خواہش پوری کرے گا جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جس کو خنزیر اور سور کہتے ہیں سور یہ گلت یہ کام کرتا ہے جانوروں میں بھی سور یہ کام کرتا ہے اسی لئے بزرگوں نے اور صوفیہ نے لکھا کہ یہ بدفیلی مردوں کے ساتھ بدفیلی کرنے والا مرد جب اپنی قبر میں جائے گا تو وہ سور کے شکل اختیار کر جائے اور یہ بلا بڑھتی جا رہی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء یہ عنوانات کیوں بولتے ہیں مائک پر کیا ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اس طرح کی بات میں کہتا ہوں کہ جس قوم کو یہ گندے جرائم کرتے ہوئے شرم نہ آتی ہو تو اس وقت تو علماء پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی بے شرم قوم کو شرم دلانے کے لیے اس گناہ کے عذاب کو کھول کھول کر بیان کیا جائے اس لیے کہ جب قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ وہ اتنے گندے کام کرنے لگے تو پھر ان کو عذاب سے نہ ڈرائیں گے تو پھر کیا کریں آپ گوھر تو کریں اس بلا کے اندر سولہ پندرہ سال کے جوان سے لے کر کے اسی سال تک کا بڑھا بھی گریفتار نظر آ رہا ہے اللہ جس کو بچا لے یہ سب گندگی فلموں کی گندگی کی نہوست ہے کیا عرب کیا عجم معلومات نے یہ گناہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور خاجہ عثمان حرونی نے اپنے دور میں تقریباً آس سے نو سو سال پہلے حدیث پانک کے حوالے سے فرمایا کہ تباہ ہوں گے ممالک تباہ ہوں گے ممالک برباد ہوں گے اور یہ بات بھی آپ سن لیں اللہ کرے کہ جو اس برائے میں مبتلہ خدا ان کانوں تک یہ آواز پہنچا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب مرد کسی مرد کے ساتھ بدفیلی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے اسی وقت دنیا ختم ہو جائے یعنی جب کوئی صرف ایک بندہ بھی کسی مرد مرد کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھتا ہے تو آسمان ٹوٹ کر زمین کی طرف آنا چاہتا ہے اس وقت اللہ کے معصوم فرشتے عرش کے کنارے کو پکڑ کر قلو ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور وہ قلو اللہ شریف کی تلاوت جو وہ فرشتے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کا غزب تھنڈا ہو جاتے قلو اللہ شریف کی تلاوت کی برکت ہے کہ وہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گرتا نہیں اگر وہ یہ نہ کرے تو آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے لوگ برباد ہو جائیں ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندوں کی شکل پر پیدا فرمایا فرشتوں کی مختلف شکلیں بھی ہیں تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی شکلیں پرندوں کی طرح ہیں اور وہ چونچ والے ہیں چونچ نمہ ان کی شکل ہیں جیسے ہی بدکاری کرنے والے جو مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے ایک رات بھی ان کی قبر پر ان کو نہیں گزرتی کہ وہ فرشتے اپنی چوچ میں لے کر کے ان کو ان کی قبر سے نکال کر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جہاں قومِ لوت پر عذاب آیا تھا وہاں لے جا کر ان کو پھینک دیتے ہیں شکریہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کیونکہ الحمدللہ لائک کر کے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اگر آپ کسی کو ویڈیو شیئر کریں گے اور اس نے ویڈیو دیکھ لیا اور دیکھ کر سید صاحب امین القادری صاحب نے جو بیان کیا ہے اس پر اگر اس نے عمل کر لیا الحمدللہ تو اس کا ثواب موسیقی